وزیر اعظم عمران خان کی مسکراہت سے ان کے نو کومنٹس تک وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اور آخری بال تک لڑیں گے ساتھ ہی اس عظم کا اظہار بھی کیا ہے کہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی وزیر اعظم کا اسرار تھا کہ یہ غیر ملکی معاونت سے ہونے والی ایک سازش ہے جمعرات کو دینیو سے باچیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سازش کی تفصیلات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ایک باثر ملک نے تیار کی ہے اور مقامی کھلاڑیوں کی مدد سے اسے عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے تاہم انہوں نے تفصیلات میں جانے سے گریس کیا لیکن جب ان سے اسرار کیا گیا تو وہ مسکرا دیئے موجودہ سیاسی صورتحال کے حل کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات میں سہولت کے لیے پسے منظر میں کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے پوچھے گا اس سوال پر وزیر اعظم نے کوئی تفسرہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وہ اس تفسرے میں نہیں جائیں گے لیکن فوراں ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آخر تک لڑیں گے اور کوئی غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن والے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی کنفیوجن نہیں کہ آدم اعتماد کی تحریک غیر ملکی سازش کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ انہیں عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں ایسی تعبیدار حکومت لانا چاہتے ہیں جو اس غیر ملک کے مفادات کا تحفظ کر سکے عمران خان نے اس غیر ملک کا نام نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ مشکوک سفارتی مراسلے میں پاکستان کو کیا پیغام دیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے خط کے مندرجاد کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی اور دیگر بشامول صحافیوں کو بتا دیا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ خط میں دی گئی دھمکی کے حوالے سے مندرجاد سب کے سامنے ہے اس لئے وہ توقع کرتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ اور عوام اس غیر ملکی دھمکی سے نمٹنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنائے وزیراعظم نے کہا کہ وہ مبینہ طور پر اپوزیشن والوں کی طرح ارکان پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کے لیے رقم دے سکتے ہیں اور نہ ہی غیر قانونی طریقے استعمال کر سکتے ہیں اچھائی کا ساتھ دینے اور برائی سے بچنے کی اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے افسوس کا اظہار کیا کہ سیاسی رہنماوں کا رویہ اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہے اگرچہ وزیراعظم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن اور حکومت کو موجودہ سیاسی صورتحال کے حل کے لیے مذاقرات کے لیے آمادہ کرنے کی کوششوں کے حوالے سے کوئی تفسرہ نہیں کیا لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ متعلقہ جماعتیں عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے مذاقرات پر آمادہ نہیں میڈیا ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ حکومت نے پیشکش کی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے تو جلد انتخابات کرائے جا سکتے ہیں لیکن اپوزیشن عدم اعتماد کی تحرری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ اپوزیشن لیڈر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اقدام کے پیچھے عمران خان ہی تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اقدام کے پیچھے وزیراعظم یہ حکومت نہیں تھی 23 مارچ کو دینیوز نے خبر جاری کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باتچیت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے تاکہ متفقہ قومی ایجنڈا اور معاشی استحقام لائے جا سکے ایک باخبر ذریعے نے دینیوز کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ نیوٹرل رہے گی لیکن ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان اور اپوزیشن رہنماوں کی حوصلہ افضائی کرے گی کہ وہ مل بیٹھیں اور باتچیت کے بہتر مستقبل مضبوط معیشت اور سیاسی استحقام کے لیے لاحے عمل اختیار کریں ٹی وی ٹاک شو میں پیش کی گئی چند تجاویز پر اسٹیبلشمنٹ نے رد عمل ظاہر کیا تھا ان تجاویز میں حکومت اور اپوزیشن کی حوصلہ افضائی کر کے انہیں بات کرنے پر آمادہ کرنے کی تجویز دی گئی تھی خیال یہ تھا کہ دونوں فریق بیٹھ کر ایک ایجنڈے پر بات کریں تاکہ ملک اور عوام کا بھلا ہو کہا گیا تھا کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روہ سال جلد الیکشن کرائے جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے